اور ناظرین آکے پر تک بتائیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق اور حافظ زشانہوں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے موقع سے متعدد کارکنان کو بھی حراست میں لے لیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پی ٹی آئی رہنما کے گر بات کریں تو ریلی کے ساتھ جی پی او چوک پہنچے تھے جہاں سے ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے رانا فہد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں رانا بتائیے کہ پولیس کیا وجہ تھی جو پولیس کے جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا آج بلکل آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دوہزار چوبیس کے انتخابات میں بہینہ داندلی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی آج صبح سے جو ہے وہ پولیس کی باری نفری یہاں پر جی پی او چوک پر موجود تھی اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہے تھے تاہم اب سے کچھ تے قبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان ریلیوں کی صورت میں یہاں پر پہنچے اور ایک ریلی کی قیادت جو ہے وہ میاں شہزاد فاروق اور حافظ زشان جو ہے وہ کر رہے تھے جب وہ جی پیو چاک پر پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی جنہوں نے جو ہے وہ انہیں موقع سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ان کے ساتھ ساتھ جو متعدد کارکنان تھے جو اس ریئلی میں شریک تھے اور نعرے بازی کی جاری تھی ان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جی پیو چاک پر جو ہے وہ موجود ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی پیو چوک کے مناظر ہیں اور میرے دوسری جانب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بالکل سامنے والی سائیڈ پر جو ہے وہ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ نوہرمی پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی احتجاج جاری ہے جی جی رانا آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بتائیے میں اس وقت جی پیو چوک میں موجود ہوں اور جی پیو چوک میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے اور جو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پر پہنچتے ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ پولیس وین میں بٹھا کر یہاں سے جو ہے وہ معلوم مقام پر لے جائے جاتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ کمو بیس جو ہے وہ بیس سے زائد کارکنان جو ہے وہ یہاں سے جی پیو چوک سے جو ہے وہ گرفتار کیے جا سکے ہیں جن میں دو پی ٹی آئی کے رہنماء حافظ اشان کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے لاہور میں پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج اور پولس کے جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا رانہ فہد ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ